پانچ اگس دو ہزار تئیس کا دن جب عمران خان کو جالی کیسز میں گرفتار کر کے زندان میں ڈالا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی سیاست کا چپٹر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے لیکن اللہ پر کامل ایمان رکھنے والا یہ لیڈر اس آزمائش کے بعد ایک نئی سپر پاور بن کر سامنے آیا ہے جس پر ظلم، جبر، سزا، سختی کا ہر طریقہ آزمہ لیا گیا ہے لیکن اس کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی اور صرف ایک ہی بات ہے یاکنا بودوں و یاکنستائیں مر جاؤں گا ظالم کی حمایت نہ کروں گا بطور ایک لیڈر خان میں وہ تمام خصوصیات ہیں جس پر اس ملک کی عوام کو پورا یقین ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو ملک اور عوام کی زندگیوں میں بہترین لاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آٹھ پروری کو تمام حربوں کے باوجب قوم نے بھاری اکسریت سے عمران خان کو منڈیٹ دیا عمران خان کی اس چیت نے ثابت کیا کہ جیل میں رہ کر بھی اس میں وہ صلاحیت ہے کہ کسی ہوئی کمزور قوم کو طوفانوں سے لڑنے پر آمادہ کر سکے ایک آٹھ بائی دس کے ڈیت سل میں قید اس قیدی نمبر آٹھ سو چار میں زمین سے اٹھ کر زمانے کے خداوں کو للکار نے ہی ایسی بہادری اور حمد کا مظاہرہ کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جناح کے بعد تو پاہد لیڈر ہے جسے قدرت نے یہ موقع بھی پراہم دیا کہ وہ قوم کی نوجوان نسل کی تربیت کر سکے تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قوم کا ایک بہت بڑا حصہ کرپشن اور ظلم کے خلاف ایک آواز ہو کر کھڑا ہوا ہے ظلم و جمر اور ہر طرح کی فستائیت کے باوجود قوم کا جذبہ اور اپنے لیڈر پر یقین قائم و تائم ہے عمران خان نے ہر قسم کی مشکلات میں ثابت قدم رہ کر قوم کے ایک بڑے حصے میں اپنا ایسا اثر پیدا کر لیا ہے جو باقی کسی دوسرے سیاسی کردار میں ٹھونڈنے سے بھی نہیں ملتا جیسے قائد عظم کے باترین مخالف بھی ان کی شخصیت میں مالی بد انوانی یا کسی قسم کا شخصی لالچ تلاش نہ کر پائے تھے اسی طرح عمران خان کی سیاسی مخالفیں بھی اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود اس پر صرف چھوٹے کیسز ہی بنا پائے ہیں یا صرف ذاتی کی چڑھیں اچھال پائے ہیں جن سے وہ ایک ایک کر کے سرخرو ہو کے نکلا ہے بینہ کسی دیل کے بینہ کسی کامپرومائز کے آج قوم کے لیے کسی لیڈر یا رہنما کے طور پر عمران خان کے بعد دس درجوں میں بھی کوئی دوسرا نظر نہیں آتا یہ عہد عمران ہے اور ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اس عہد میں زندہ ہیں اور اس عظیم لیڈر کی جتوجوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیڈر کے عہد میں جس نے ہر ظلم اپنی جان پر سہ کر بھی پاکستان اور اس کے عوام کی بہتری پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا وہ دن دور نہیں جب اس ملک کی عوام نے اپنے جس پسندیدہ لیڈر کو اس ملک کی سربراہی کا منڈیت دیا ہے وہ اقتدار کے نئے سفر کا آغاز کرے گا اور ہم سب عمران خان کی سربراہی میں اس ملک کو ترقی کا سفر کرتے ہوئے دیکھیں گے جس کی بہادری اور ظلم کے سامنے سر نہ جگانے کی داستانیں ستموں تک تاریخ میں لکھی جاتی رہیں گے پاکستان زندہ بار